بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورس میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک رمضان کی آمد آمد ہے اور گرمے تیاریاں شروع ہو گئی رمضان کی صفائیاں اور جو ہے شابان کی مہینے کی شاپنگ وغیرہ اور جو ہے رمضان کی تیاریاں تو ایسے میں کوکنگ کی بھی تیاری ہوگی انشاءاللہ تو آج میں آپ کو پھینی بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمیں دو کپ میدہ لے لینا ہے میدہ یا آٹا جو بھی آپ یوز کریں دو کپ میدہ لینے کے بعد اس پہ ایک ایک چھٹکی نمک ڈال لیں ایک پینچ نمک ڈال لیں اور بس اس کو بلکل کم پانی سے اس کو ہارٹ گوننا ہے اتنا ہارٹ گوننا ہے جتنا زیادہ آپ گون سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سوفٹ نہیں گوننا ہے اور اس کو ہارٹ گوننا ہے ہارٹ گوننے کے بعد اس کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ایک اسپون پانی ڈال لیں ہوں اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کروں گی اور بلکل پانی کم سے کم یوز کر کے اس کو ایک ہارٹ ڈو بنا لوں گے یہ دیکھیں میں نے ایک ہارٹ ڈو تیار کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اور تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دوں گی بس اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اس پر ہوا نہ لگے دس منٹ کے بعد پھر ہم دوبارہ آئیں گے اور اس پر آگے کا پروسس سٹارٹ کریں گے اس وقت تک کے لیے میں تھوڑا سا دوسری چیزیں پریپر کر لیتی ہوں یہ ہے ہاف کپ آئل کو جو بھی آئل آپ یوز کر سکتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہاف کپ گھی گھی کی جگہ میں نے بٹر لیا جس کو میں نے میلٹ کر لیا ہے مایکرو ویف میں اور ان دونوں کو میں نے مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کرنا ضروری ہے اور یہ کون فلور ہے یہ تقریباً فور سپون کون فلور ہے یعنی کہ ون چہتائی کپ ٹھیک ہے اور میں نے اس کو اس میں مکس کر لیا ہے اس کو میں آہستہ آہستہ مکس کر رہی ہوں اور ان دونوں چیزوں کا گھی اور آئل کا کم اس سے کم کوئنٹیٹی آپ نہیں رکھ سکتے ورنہ پھینیاں صحیح نہیں بنیں گی اس سے زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ کافی ہے ہاف ہاف کپ کافی ہے ٹو کپ میدے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دو تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے اب یہ مکس ہم جو کیا ہے ہم نے آئل اور بٹر اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میں نے اس میں پورا ڈال دیا ہے اب اس کے بعد آگے کا دیکھیں میتھر اب یہ جو ڈو ہے اس کو ہم سرکل کی شکل میں آہیستہ آہیستہ جو ہے جتنا آرام سے کھنچ سکتا ہے ہم اس کو کھینچیں گے اور اس رین کو ہم بڑا کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جتنا اس کمہ ٹائم ہم دیتے ہیں اس ٹائم سے وہ جتنا بڑا ہو سکتا ہے ہم اتنا کر دیں گے پھر جب ہمیں لگے گا کہ یہ کھینچ کی ٹوٹ جائے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ کا ریز دیں گے پھر ہم یہی پروسس دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور یہ جو رینگ ہے اس کو اور بڑا کریں گے اس وقت اس کو ڈھک کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایسی ڈھک دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں خود با خود چال آ رہی ہے میں اس کو کھینچ بلکل نہیں رہی کھینچوں گے تو ٹوٹ جائے گا اور مجھے اس کو توڑنا نہیں ہے جتنے آرام سے یہ ہوتا رہے آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گیا اب میں اس کو فورڈ لیئر میں لے آؤں گی ٹھیک ہے فور کے بعد میں اس کو ایٹ لیئر میں لے آؤں گی اب یہ نہیں کھینچ رہا ٹھیک ہے اب یہ نہیں کھینچ رہا مجھے کھینچنا پڑ رہا ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گی ایٹ لیئر کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیئے ہیں اب ایٹ کے سکسٹین لیئرز بناوں گی پھر میں اس کو صرف یہ سکس منٹس میں یہ اتنا ٹائم لیتا ہے دس سے بیس دفعہ یہ پروسس آپ کو کرنا ہے اور بٹر اور آئل میں یہ آٹا اسی طرح دو پڑا رہے ہیں اگر یہ ڈیپ نہیں ہوگا بھی تو صحیح نہیں بنے گا اس کو ڈیپ رہنا ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اندر ریشے بن چکے ہیں یہ میں نے دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ سب اندر کتنے بال بن گئے اسی طرح یہ پروسس کر کر کے میں نے اس کو بہت سارے لیئرز دے دیئے ہیں اور جو ہے اب میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں پیڑے آپ اپنے حساب سے بنا لی جگہ آپ کو بڑے بڑے لچھے چاہیے ہیں بڑی کڑھائی میں فرائی کرنا ہے تو بڑا بنا لیں چھوٹی کڑھائی میں فرائی کرنا ہے تو چھوٹا بنا لیں یہ میں نے فرائے پین میں بنایا تھے تو میں نے اس کو زیادہ بڑا نہیں بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ٹوٹنے نہیں دیا اور لچھوں کو میں نے فول کر کے اسے پیڑے بنا کے رکھ لیئے اچھا میں اس کو ہاتھ پہ روٹی کی طرح نہیں پھیلا رہی ہے اس لیے کہ بہت سوفٹ ہو گیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا تو میں نے چھوٹی پلیٹ لے لی اور اس پر میں اس کو پھیلا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ارام ارام سے میں ہاتھ کی مدد سے پھیلا رہی ہوں گھی تو تربتر ہے اس میں جیسے جیسے میں اس کو پھیلا رہی ہوں وہ کتی پھیلتا چلے جا رہے اگر زیادہ نہیں پھیل رہے تو آپ تھوڑا سا دو تیل منٹ رکھ جائیں تو وہ پھر سوفٹ ہو کے اور پھیلے گا اب میں اس پیسے اس کو اٹھاؤں گی اور ارام سے گرم آئل میں ڈال دوں گی میرا آئل فول پری ہیٹ پہ گرم ہو چکا ہے آپ کو آئل میں تلنا ہے آئل میں تلیں گھی میں بنانا ہے گھی میں بنائیں میں نے آئل اور مکھن دونوں میں اس کو فرائی کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں کس طرح ڈال رہی ہوں اگر میں اس کو تھوڑا رکھ دیتی تو یہ ہاتھ پہ تو بلکل ہی ٹوٹ جاتا یہ ہمیں نیچے سے اٹھاتی تو یہ ٹوٹ جاتا اس لیے میں نے آرام سے ایزی پلیٹ سے اس کو موف کر دیا پری ہیٹ آئل میں اب میں اس کو ہلک ہلکا پریس کر کر کے سیکنگ کی پریس کرنے سے اس کے اندر کے ساری لیئرز کھل جائیں گے آپ دیکھنے کیسے بہترین لچے تیار ہوئے اب میں آپ کو فوکس کر کے بھی دکھاتی ہوں اور آپ اسی طرح فرائی کیجئے کہ دی فرائی کر سکتے ہیں دی فرائی کر سکتے ہیں دی فرائی کڑھائی میں کر لیجئے کہ وہ زیادہ اچھا ہے یہ میں نے بٹر اور آئل مکس کر کے ڈالا ہے اس لیے میں نے اس کو اتنا زیادہ بھرا نہیں ہے لیکن یہ دی فرائی میں زیادہ اچھا بنے گا یہ کھٹے دونوں سائٹ سے جو ہے نا فرائی ہوگا دو کب میدے میں میں نے چار پھینیاں بنا لی دی میڈیم سائز کی نہ یہ چھوٹی ہیں نہ یہ بہت بڑی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین پھینیاں تیار ہیں آپ کے سامنے ہیں اتنے لیئرز باریک باریک لیئرز والی اور یہ ٹیسٹی بھی بہت اچھی اس لیے کے گھر میں بنانے کا ایک پائدہ کہ آپ آئل گی اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیسے لگی ویڈیو ضرور بتائے گا دعا میں یاد رکھے گا لائک کمنٹ سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ